پیر ہے وہ ٹھیک ہے گناہگار تو ہے لیکن پیر ہے کیا ہے بتائیے پیر نہیں ہے وہ میں نے پوچھ رہا میں جتنا سوال اتنا آپ پیر ہیں یا نہیں ہے میں جاننا چاہتا ہوں پھر آگے بات کروں گا نا آپ پیر ہو یا کیا ہاں بھائی آپ ان کے مرید ہیں صحیح بولو بھائی جو آدمی صحیح ہوتا ہے وہ صحیح بات کرتا ہے جو آدمی غلط ہوتا ہے وہ غلط بات کرتا ہے اگر آپ پیر ہیں بولو میں پیر ہوں ہاں کیا نام ہے آپ کے ہاں ندیم کیا ندیم قادری چشتی نشبندی سہروردی نشبندی ہے اور اس اب آپ کے مرید ہے تو سب سے پہلے جو پیری مریدی ہے یہ آپ نے کیوں کیا قرآن میں حکم ہے پیری مریدی کا ایک منٹ میں صفانہ چاہتا ہوں آپ کو قرآن میں حکم ہے پیری مریدی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی پیری مریدی کی صحابے کرام نے پیری مریدی کیا امام ابو حنیفہ امام شافع امام مالک امام احمد رحمت اللہ علیہم اجمعین نے پیری مریدی کیا امام بخاری امام مسلم رحمت اللہ علیہم اجمعین نے پیری مریدی کیا کیوں کر رہے آپ کس راستے پہ جا رہے آپ اگر ان لوگوں نے کیا تو آپ جو کر رہے ہیں صحیح اگر ان لوگوں نے نہیں کیا آپ کر رہے تو غلط تھے میرے بھائی غلط کام نہیں کرو آپ پیر بنے ہو ان کو مرید بنائے ہو کیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے کہا یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ و اتی الرسول اے ایمان والو اللہ کے تاتھ کر اللہ کے رسول کے تاتھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری پہروی کی وہ جنت میں گیا اور جس نے میری پہروی نہیں کی اس نے جنت میں جانے ہلکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑو جو ہدایت یافتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے گروپ وہ ہے جس طریقے پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں میرے بھائیت پیری مریدی اللہ کا حکم ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو صحابہ نے کیا ہو تابعین نے کیا ہو جو سچے پکے مومن مسلمان تھے یہ کام کرنا صحیح ہے اگر نہیں کیا ان لوگوں نے تو یہ کام کرنا صحیح نہیں غلط ہے آپ چھوڑ دیجئے مت کیجئے سمجھ گئے میرے بھائیت محرم مقصد ہے آپ کو صحیح راستہ دکھانا صحیح بات بتانا یہ مقصد ہے ہمارے کے یہ مدینہ میں ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تعلیم دیا پیری مریدی وہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پشاپ پخانے کا طریقہ بتا دیا سونے کا طریقہ بتا دیا کھانے پینے کا طریقہ بتا دیا شادی بیاں کا طریقہ بتا دیا چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دی پیری مریدی کا طریقہ نہیں بتایا اگر بتایا تو کہا جو چیز ثابت نہیں اللہ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کیجئے میرے بھائی اس کو چھوڑیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہم آپ کو ایک صحیح رہنمائی کرنا چاہتے ہیں صحیح راستہ بتانا چاہتے ہیں اور اگر آپ صحیح ہیں تو مجھے بتا دو میں بھی اسرو کر دیتا ہوں بلکہ میں بھی آپ کا مرید بن جاتا ہوں بسم اللہ سمجھ گے میرے بھائی اس لیے نہ کریں اور دوسری غلطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردوں کے لیے سفید کلر سب سے افضل ہے زندہ ہو تو بھی اور مر گئے تو بھی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سفید کلر کا کفنہ استعمال کرو اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن پہناو تو سفید کلر زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا اور آپ نے دیکھئے کہ آپ نے خود کونسا قلر پہنا ہے اپنے مریدوں کو کونسا قلر پہنا ہے باکی سب فید میں یہ جو قلر خاص کیا یہ خاص نہیں کرنا چاہیے خاص کرنا ہے تو نبی صلو اللہ علیہ وسلم قلر خاص کرے پیر صاحب کو کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی قلر اپنے مرید کو دے یا خود اپنے لئے کوئی خاص قلر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے سفید قلر زندوں کے لئے مردوں کے لئے اگر کلر خاص کرنا ہے تو وہ کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کیا نہیں تو آپ پھر جو کلر چاہے پہنے لیکن ابھی جو آپ نے کلر پہنا ہے یہ پیری مریدی کا کلر ہے اگر پیری مریدی کا نہ ہوتا آپ کہتے ہیں جی ملتان میں اسی کلر کا کپڑا پہنا جاتا ہے تو کچھ نہیں کہتا اگر آپ یہ کہتے ہیں جی ہمارے علاقے میں اسی کلر کا کپڑا سارے لوگ پہنتے ہوئے کچھ نہیں کہتا لیکن یہ تو ایسا نہیں ہے یہ نہ شہر کا کلر ہے نہ علاقے کا کلر ہے یہ تو پیری مریدی کا کلر ہے تو میرے بھائی اس کلر کو پسند کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کلر کو پسند کیا ہے اپنی طرف سے کوئی کلر خاص نہ کریں میرے بھائی اور ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنت پر چلیں ان کے خلاف فرضی نہ کریں کسی مسئلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اللہ کے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توہی خدا فرمائے اور صحابہ اکرام نے جو کلر استعمال کیا جس کلر کو پسند کیا اس کلر کو ہمیں پسند کرنے کی توہی خدا فرمائے کیونکہ وہ لوگ صحابہ کی جماعت غیرنٹیڈ مسلمان ہیں ان کے بارے میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے وہ غلط نہیں انہوں نے یہ کلر خاص کیا نہیں کیا اس لئے میرے بھائی ایک ملت ہم اور آپ سب مل کر جن کو مانتے ہیں ان کے راستے پر چلیں ان کے طریقے پر چلیں وہ اللہ کیا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں صحابہ اکرام کا طریقہ ہے امام ابو حنیفہ امام شعفہ امام مالک امام حمد الحمد الحمدالی جمعین کا طریقہ ہے امام بخاری امام مسلم کا طریقہ ہے ابے شیخ عبدالقادر جنانی کا طریقہ ہے شیخ عبدالقادر جنانی نے کوئی کچھ خاص کیا رہا تھا کچھ ثابت کر سکتا ہے میرے بھائی یہ کہاں سے لائے ہیں مدینہ آئے ہیں الحمدللہ یہاں سے صحیح چیز سمجھ کر اور صحیح چیز کو لے کر کے یہاں سے جائیے ضروری نہیں کہ جو لائے ہیں اسی کو یہاں سے نہیں گناہ لے کے آیا ہے آدمی یہاں سے نیکیاں لے کر کے جائے گناہ لے کر کے آیا ہے اللہ سے معافی کرا کر کے صاف ہو کر کے یہاں سے جائے اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرمائے بند کر دی